السلام علیکم تک ایسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب کی کنگے تو کاریسی ہوں گے اپنے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ تو رفکہ جنہوں کھیل رہی ہے تو آج کا میرے ویلوگ یہ ہے کہ کام میں سارے کر چکی ہوں سارے صفائی کر چکی ہوں آڈا دودھ ہر چیز میں ہمیں کر چکی ہوں آج آئی وی ہے میرے گھر پر میرے امی اور میرے امی نے بنائی ہے ہم اس کو کہتے ہیں بیسن بیسن کے وہ جو کتلیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ کتلیاں کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اس کو کھنڈی ہم نے بنائی ہے اس کھنڈی اس کھنڈی کی میں تھوڑا سی آپ کو شکل دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح کی کھنڈی بنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے کھنڈی اس کو ہم کھنڈی ہی کہتے ہیں کچھ لوگ بیسن کی کتلیاں بولتے ہیں ہاں تو اس کو جو ہے نا یہ آج یہ بنائی ہے میرے امی نے تو اس کو بنائی کیسے ہے پہلے پانی گرم کیا پانی گرم کر کے اس میں نمک میرچ اور ہری میرچیں ہری میرچیں تھوڑا سی پیاز ٹماتر پانی کے اندر ڈال کے اس کو اُبال کے اس کے اندر ڈالا یہ بیسن بیسن ڈال کے اس کو پھر گھوٹا گھوٹنا ہوتا ہے نا گھوٹے سے پھر اس کو گھوٹا گھوٹا چلایا اس میں گھوٹا چلانے کے بعد جانے اس طرح سے یہ ہو گئی تھی ساخت مطلب بہت زیادہ ساخت نہیں اتنی ہو گئی تھی کہ جیسے برفی توڑ کے کھاتے ہیں نا اس طرح سے اس طرح سے ہی ہو گئی ہے اور پھر اس کو ہم نے اس میں ڈال کے تھالی میں ڈال کے ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ اس کی ہم کتلیاں بنا سکیں کتنیاں اس کی کٹنگ کر کے میں کتنیاں بناتی ہوں ابھی دکھاتی ہوں یہ ہم نے لیے چھوڑی اس کو بتا دیا کہ بہت زیادہ اس کو خوشک نہیں کرنا دکھتا ہوں اس طرح سے میں لائنز لگاتی جاؤں گی اور اس کی جہاں یہ کتلیاں بنتی جائیں گے پہلے میں نے ایسے لگائیں اب میں ایسے لگاؤں گی ایسے لگاؤں گی اس طرح سے اب میں ان کو اٹھا کے دکھاتے لوں یہ اس کو اس طرح سے اٹھاتے جائیں گے اور پلٹتے جائیں گے یہ ہم اس کو جب اس طرح سے پلٹیں گے نا یہ دیکھیں پلکل نرم نرم بہت زیادہ سخت نہیں بہت زیادہ سکھانی نہیں بس اتنا ہو کہ بیسن جیسے کہتے ہیں نا ٹھہر جائے جم جائے اس طرح سے یہ اب ساری ہم اس کو ان سب کو جائنا پلٹ لیں گے اس طرح سے اچھا یہ چیز جائنا ملیں بھی فاتھی بنانی مجھے میں کوشش کرتی نہیں کوشش کروں تو آ جائیں گے کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے کوئی پہاڑ کام نہیں ہے لیکن بناتی نہیں ہوں میں کم بناتی نہیں بناتی اس طرح سے اس کو اس طرح سے ہم پلٹ دیں گے یہ سب یہ دیکھیں یہ یہ تو اب بن گئے اب اس کے بعد اس کے آگے کیا کرنا ہے اس کے آگے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم مثالہ بھونتے ہیں نا ہر سبزی کا گوشت کا اور ہر چیز کا پہلے ہم فرائی کرتے ہیں پیاس فرائی کرتے ہیں پھر اس میں ٹرماتر ڈالتے ہیں بلکل اس کا مثالہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے سہ میں سے ہوتا ہے تو اس کا بھی مثالہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے ابھی ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیاس براؤن کیے پیاس براؤن کر کے ٹرماتر گرینڈ کیے دونوں چیزیں گرینڈ کرکی ہے ادھر گریجوسر پہ گرینڈ کرکے اب وہ مثالہ جانب بھن رہا ہے مثالہ بھن جائے گا مثالہ بھننے کے بعد اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد جب وہ پانی اُبلنے لگے گا اُبلنے کے بعد ہم یہ جو قتلیاں ہیں ساری دیسن کی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں پہ بن رہا ہے وہ میں دکھاتی ہوں اور یہ ان شہزادی کو بھی دیکھ لیں میں نے شہزادی کیا کر رہی ہو رفکا رفکا بیٹھا پھاؤں گے ہاں 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 یہ مطلب پک چکی ہے پانی میں بیس ان جانب وہ پک چکا ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں سرازی جیسے یہ کہا رہی ہے جیسے یہ پیاری پری کہا رہی ہے ہے رفکہ رفکہ مزے کا تھا مزے کا تھا اور کھانا ہے کھا لے آپ نے ہے مزے کا لگا آپ کو بہت مجھے کا